میرے خیال ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس جہاں اس کو مجموعی طور پر اگر پڑھا جائے اول سے لے کر آخر تک تمام تر تفصیلات کو تمام تر تفصیلات کو تو اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان کہ اتر جاؤ جنت سے یہ اس وقت کہا گیا تھا جب جناب آدم علیہ السلام درخت کے قریب جا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ باور کروا دیا تھا کہ یہ دیکھا شیطان نے تمہارے ساتھ کیا کیا اس لئے اب اس کو پہچان لو اچھے طریقے سے اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور پھر تینوں سے کہا دونوں سے نہیں آدم حووہ اور ابلیس جمع کا لفظ ایک موقع پر استعمال ہوا قرآن مجید میں تو کہا کہ اتر جاؤ احبیتو اتر جواب وہاں سب کے لئے کہا گیا ہے کہ اتر جاؤ تو جنت میں سے انہیں نکالا گیا یعنی اترنے کا زمین پہ آنے کا بھیجے جانے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا دو مختصر ترین باتیں اس میں مزید شامل کر لی جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے قصہ آدم میں کئی چیزیں اپنی طرف سے داخل کر دی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ابلیس تو جنت میں جائی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ اس کو تو چاروں طرف سے پابندیاں لگا کے پہرے دار کھڑے کر دیئے تھے تو ابلیس نے سامپ سے یہ درخواست کی کہ تم جنت میں آتے جاتے رہتے ہو تو مجھے کسی طریقے سے اپنے اندر چھپا کے لے جاؤ تو سامپ نے اپنا مو کھولا اور ابلیس اس کے اندر بیٹھ گیا اور وہ چپکے سے جنت میں داخل ہو گیا یہ ان کی کہانی کا ایک حصہ ہے ہمارے نقطہ نظر سے ابلیس اس وقت تک جنت میں تھا جب تک کہ جناب آدم علیہ السلام کے اس امتحان اور اس آزمائش کو جو اللہ نے متعین کر رکھی تھی مقرر کر رکھی تھی جب تک کہ مکمل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ابلیس بھی عام و درفت اس کی جاری تھی تب ہی تو اس نے وسوسیں پیدا کیے اور صرف ایک بار نہیں کئی بار وسوسیں پیدا کیے سیدہ حوہ کے دل میں بھی اور جناب آدم علیہ السلام کے دل میں بھی کبھی یہ کہا کہ یہ آپ کو فرشتے آپ فرشتے بن جائیں گے اگر آپ نے درخت کھا لیا کبھی کہا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندگی مل جائے گی اگر آپ نے اس درخت کے قریب چلے گئے تو یہ اس وقت ابلیس موجود تھا اور اس کی عام و درفت کا سلسلہ جاری تھا اقول قولی هادا واستغفر اللہ و لکن